ایکسرسائز 1.1 ہم کہہ رہے تھے اور اس میں question 3 جو کہ ہے solve by completing square method اس کو ہم نے شروع کیا تھا اس کے کچھ parts ہو گئے تھے 4 تک بڑھ کے میں نے کہا تھا کہ آپ 5 اور 6 بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں اس کا جو 7th part ہے اس کو میں try کر رہا ہوں تو 7th part میں ہمارے پاس ہے جی minus x square plus 15 by 2 is equal to 7 by 2x تو مجھے اس کو جو کہ completing square method سے solve کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں fraction کو ختم کرنی کوشش کرتا ہوں 2 سے اگر میں سب کو multiply کرلوں تو minus 2x square plus 15 is equal to 7x یعنی کہ 2 ہمارے پاس اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ 2 ختم ہو جائے گا اور اس کا 2 جو ہے وہ بھی denominator سے ختم ہو جائے گا اور اب اگر میں اس کو زیرہ standard form میں لکھوں تو میں 0 کو یہاں پہ چھوڑتا ہوں اور 2x square کو دوس طرف لے کر جاؤں تو plus 2x square 7x as it is اور 15 کو دوس طرف لے کر جائیں گے تو minus 15 اب یہ ہمارے پاس کچھ ax square plus bx plus c کا shape بنا ہے تو چونکہ مجھے completing square method apply کرنا ہے تو مجھے x square کو coefficient میں 1 چاہیے تو اگر میں سب کو 2 پر divide کر دوں جو کہ ہمارا method ہے ویسے میں وہ میں یہاں پہ بھی کر سکتا تھا صرف minus 1 سے multiply کرتا تو بھی ٹھیک تھا لیکن صرف آپ کو method recall کرانے کے لیے کہ ہمارے پاس جو x square کا coefficient ہے وہ کسی طرح سے ہم positive بنا دیں fraction وغیرہ اگر ہوں تو ہمیں free کر دیں اب میں جو ہے وہ سب کو دوبارہ 2 پر اگر divide کروں تو x square کا coefficient کو 1 بنانے کی خاطر تو میرے پاس بنے گا جی 2x square by 2 7 by 2x minus 15 by 2 آپ کہیں گے جی یہ تو وہی چیز آگئی جو کہ پہلے تھی بالکل ٹھیک بات ہے اور چاہیے بھی یہ تھا کہ میں minus 1 سے multiply کر لیتا لیکن آپ کو صرف یہ idea دینے کی خاطر کہ ہمارے جو steps ہیں جو کہ ہم نے شروع میں کیا تھے ان کے مطابق ہمیں x square کا coefficient چونکہ 1 بنانا ہوتا ہے تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر اس کا coefficient negative ہے تو اس کو positive بنا دیں اور اگر ہمیں کوئی fractions وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو fractions کو ہم ختم کر دیں یہ اب بنے گا جی 0 is equal to x square plus 7 by 2x کو 2,2 کے ساتھ ہمارے پاس cancel ہو گیا 7 by 2x کو میں لکھتا ہوں 2 into x اور یہ جو میرے پاس 7 by 2 ہے مجھے اس کو اس form میں لکھنا ہے کہ جب میں اس value کے ساتھ multiply کروں تو اوپر میرے پاس 7 by 2x آجائے تو اگر میں یہاں پہ 7 by 4 لکھوں تو 2,4 کو کاٹ کے 2 کر دے گا جس سے ہمارے پاس 7 by 2x آجائے گا ٹھیک ہے جی اس سے ہمارے پاس ہمیں b کی value مل گئی جو کہ ہم formula put کرنا چاہتے ہیں تو 7 by 4 کا square میں add بھی کرتا ہوں اور 7 by 4 کا square میں subtract بھی کرتا ہوں جو کہ ہم نے method سیکھا ہوا ہے کہ آپ نے formula بنانی خاطر کچھ add بھی کرنا ہے اور کچھ subtract بھی کرنا ہے تو 7 by 4 کا square ہم نے add بھی کیا اور 7 by 4 کا square ہم نے subtract بھی کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو value رہ گئی minus 15 by 2 اس کو میں آخر میں لکھ دیتا ہوں تو اب ہمارے پاس یہ ہمارا star step ہو گیا جس میں ہم b square کی value add اور subtract کیا کرتے ہیں تو b square ہمارا 7 by 4 بنا تھا اس کا square میں نے add بھی کیا اور 7 by 4 کا square subtract بھی کیا یہ والی values میں نے اپنی درف سے add اور subtract کیا اور minus 15 by 2 جاہے وہ as it is اب ہمارے پاس یہ جو شروع کی تین values ہیں یہ formula form کر رہی ہیں جن کو میں a plus b whole square لکھ سکتا ہوں اس کو لکھنے کی خاطر میں اس کو لکھتا ہوں zero is equal to x plus 7 by 4 whole square اور باقی ہمارے پاس یہ جو دو values رہ جاتی ہیں minus 7 by 4 اس case کے اگر میں اس کو یہاں پہ solve کرنا ہوں تو 49 by 16 بنے گا اور اس کے علاوہ میرے پاس minus 15 by 2 as it is ان دو values کو میں question کے دوسرے طرف لے کر آ جاتا ہوں 49 by 16 plus 15 by 2 اور right side پر ہمارے پاس x plus 7 by 4 whole square اور right side پر ہمارے پاس x plus 7 by 4 whole square اور right side پر ہمارے پاس x plus 7 by 4 whole square اب اگر اس کا lcm لے لیا جائے تو 16 ہمارا lcm بنتا ہے اور اس کے حساب سے ہمارے پاس 49 plus 2 times 8 is 16 اور 8 کو گرم 15 سے ملٹیپلائے کریں تو یہ بنتا ہے 8 times 5 is 40 120 is equal to x plus 7 by 4 whole square اس سے بنے گا 169 by 16 is equal to x plus 7 by 4 whole square اور جو کیس سمپلیفائی کرنے پر بنتا ہے اگر میں left side right side کو آپ اس میں انٹرچینج کر دوں آسانی خاطر x plus 7 by 4 whole square is equal to 169 by 16 یہ جو میرے پاس value بنی ہے اس کا اگر میں دونوں سائٹ پر square اٹھ لے لوں تو میرے پاس اس کی value آ سکتی ہے x plus 7 by 4 کی جس کے مطابق ٹیکنگز کے root on both sides یہ بنے گا x plus 7 by 4 is equal to plus minus 13 by 4 تو right side پر جو 169 کا ہم نے 169 by 16 کا سکی root لیا تو اس کے answer کے ساتھ ہم نے plus sign اور minus sign دونوں لکھے اب میں 7 by 4 کو دوسرا shift کرتا ہوں تو 7 by 4 plus minus 13 by 4 4 اگر ہم ان کا LCM لے لیں تو 7 plus minus 13 جس سے x کی ہمارے پاس دو values آتی ہیں plus value value لے لیں تو 20 by 4 اور اگر minus value value لے لیں minus 6 by 4 جس سے ہمارے پاس x کی values آ گئیں 20 by 4 سے 5 آ گیا اور اس سے ہمارے پاس آیا minus 3 by 2 تو solution set جو ہے وہ بنتا ہے minus 3 by 2 and 5 ٹھیک ہے جی تو اس کو میں ذرا answer check کر لوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ next question کی طرف move کرتے ہیں 1.1 minus 5 اور 3 by 2 ٹھیک ہے جی اسے ٹھیک ہے اچھا اب اسی طریقے سے اس میں میرے پاس اب مزید 8 part ہے 9 part ہے 10 part ہے تو میرا خیال اگر میں 10 part کر لوں تو وہ شاید کافی ہو اس میں ہمارے پاس جو 10 part میں ہے ٹھیک ہے 7 x plus 2 a square or plus 3 a square is equal to 5 a into 7 x into is side ko zara camera throda saw a come cover کر رہا ہے چلیں بارحال میں اس کو اگر simplify کروں تو یہ بنے گا 7 x square plus 4 a square a plus b whole square کے فارمولے کے مطابق اور پھر بنے 2 into x into 2 a یہ ہم نے x plus 2 a whole square کو expand کر دیا is اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے left side پہ 3 a square اس کو بھی لکھتے ہیں اور 5 a کو گر مندر multiply کروں تو 5 times 7 is 35 x a plus 5 times 3 is 15 اور 5 times 2 is 10 10 10 plus 11 1 1 1 5 a square تو یہ میرے پاس میں نے اس کو ایک ہی step کو دو line وں میں کر دیا ورنہ کر جگہ زیادہ ہوتی تو یہ ایک ہی line میں لکھنے کا step تھا اب ہمارے پاس 7 کو میں اندر multiply کروں 7 x square plus 7 times 4 is 28 a square اور اس کے ساتھ اگر میں multiply کروں تو ساتھ میں plus 3 a square بھی ہے یہ بھی ہمارے پاس left side پر ہے is equal to 30 35 x a plus 115 a square اب اگر میں like terms کو کٹھا کرنے کوشش کروں تو ہمارے پاس اس میں چونکہ calculations تھوڑی سی ڈی ڈی ایس ہیں تو مجھے calculator کی ضرورت پڑے گی اس کے میں نگ آلیا اب جو میرے پاس value بن رہی ہے x square کی میرے پاس ایک ہی term ہے اس کو میں لیتا ہوں 7 x square اور اس کے بعد ہمارے پاس x کی terms ہیں تو 28 x a کے پاس میں 35 x کے لے کر جاتا ہوں تو minus 35 x کیونکہ یہ right سے left کی طرف جائے گا تو minus 35 x a اور اس کے بعد میرے پاس جو constant terms ہیں اگر ان کو میں دیکھوں تو وہ میرے پاس 28 a square ہے اس کے لابہ 3 a square ہے اور 115 a square ہے تو ان کو بھی اگر میں کٹھا کروں تو 28 a square already equation کے left side پہ ہے اس کے بعد 3 a square بھی اور پھر finally میرے پاس minus 115 a square لیکن چونکہ میں اس کو right سے left کی طرف لے کر جاؤں گا تو مجھے اس کے ساتھ negative sign لگا equal to zero اب یہ equation کچھ standard form کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کو اگر simplify کریں تو یہ بنے گا اس کے بعد میرے پاس جو ویلیوز ہیں تو اگر میں کلکولیٹر استعمال کرلوں تو ٹوینٹی ایٹ پلس تھری اور مائنس وان وان فائیو تو اس سے آتا ہے یہ مائنس ایٹی فور ای سکیر ایکول ٹو زیرو اچھا میرا خیال ہے کہ یہ ساری ویلیوز جب وہ سامن پر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ڈیوائیڈنگ بائی سیون سے آ جائے گا سیون ایکس یہ بنے گا ایکس کیر اور یہ بنے گا ایکس اے اور یہ بنے گا ایٹی فور کو سیون پر جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ٹویلو اے سکیر اچھا ایکزیم میں بھی چاہے آپ کو آنسر اگر کنفرم بھی ہو بڑی کلکولیشن میں تو کوشش یہ کریں کہ اس کو ویریفائی کر لیں کلکولیٹر سے تاکہ بعد میں غلطی نہ ہو تو اب وہ ایٹی فور کو سیون پر ڈیوائیڈ کرو تو ٹویلو آتا ہے زین میں آ جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ کلکولیٹر کی ہلپ لے کے یہ چیک کر لیں کہ بھئی یہ جو میں نے کلکولیشن کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا اس سے ہمیشہ فائدہ رہتا ہے اب یہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو کمپیٹنگ سکیر میتھڈ اپلائی کر کے اپنے سولیشن کی طرف بڑھیں تو میں اس کو ایکس کا سکیل لکھتا ہوں اس کو میں ٹو انٹو ایکس اب مجھے یہ جو دوسری ویلیو ہے جو کہ یہاں پر بچ جاتی ہے اے اس کو اس فارم میں لکھنا ہے کہ یہاں پر جو کچھ میں لکھوں وہ سمبلیفائی کرنے کے بعد اوپر کی ٹرم بنے تو اس کے لئے مجھے یہاں پر اے بائی ٹو لکھنا چاہیے کیونکہ ٹو ٹو کو کار دے گا جس سے میرے پاس اوپر والی ٹرم آ جائے گی تو یہ جو میرے پاس اے بائی ٹو ہے اس کا میں سکیر ایڈ بھی کر دیتا ہوں اور سبٹریکٹ بھی کر دیتا ہوں تو اے بائی ٹو کا سکیر ہم نے ایڈ بھی کیا اور اے بائی ٹو کا سکیر سبٹریکٹ بھی کیا اور مائنس ٹو اے سکیر جو ہے یہ ایز ایز تو یہ ہمارے سٹار سٹپ ہو گیا جس میں ہم بی سکیر کی ویلیو ایڈ بھی گیا کرتے ہیں اور سبٹریکٹ بھی گیا کرتے ہیں تو اب میرے پاس جو یہ شروع کی تین ٹرمز ہیں یہ فارمولا بنا رہی ہیں اور یہ جو باقی دو ٹرمز ہیں میں ان کو ایک ویشن کے دوسرے طرف موو کر دوں گا اس سے یہ بنے گا جو شروع کی تین ٹرمز ہیں ایک سکیر مائنس ٹو انٹو ایکس انٹو اے بائی ٹو پلس اے بائی ٹو ہول سکیر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس مائنس اے بائی ٹو ہول سکیر کیونکہ وہ فارمولا بننا ہے اے سکیر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکیر کا اور یہ جو باقی دو ٹرمز ہیں اگر میں ان کو ایک ویشن دوسرے طرف موو کر لوں تو وہ ان کا سائن بھی پوزیٹیو ہو جائے گا اور میرے لئے ذرا سمپلیفائی کرنا کہ ان کو آسان ہو جائے گا تو ٹو اے سکیر بھی دوسرے طرف آ گیا اور جو اے بائی ٹو کا سکیر ہے وہ بھی دوسرے طرف آ گیا اس سے بنے گا ایکس مائنس اہ بائی ٹو ہول سکیر جس ایکل ٹو یہ بنے گا اے سکیر بائی فور اور یہاں پہ اے جس سے بن nossas ایکس مائنس اے بائی ٹو ہول سکیر اگر میں 4 السم لے لوں اے سکیر پلس فور ٹائم ٹویل ٹائم 4 ٹس فورٹی ایٹ پلس لو میں اے سکیر تھا آسان کو ٹھریک ٹھا آسان کو میں نے 48 صیرہ سکیر اور سکیر اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کریں تو 49 سکیر بنتا ہے اس سے بنے گا x-a by 2 whole سکیر is equal to 49 a سکیر by 4 اور اب ہمارے پاس وہ جو سکیر روٹ لینے والے سٹیپ ہے وہ پہنچ ہو آ گیا تو ٹیکنگ سکیر روٹ اور سکیر روٹ لینے سے ہمارے پاس 49 a سکیر by 4 کا سکیر روٹ آئے گا پلاس مائنس 7 a by 2 اس کو بھی اگر میں صاف کر دوں تو یہ بنے گا x-a by 2 is equal to plus minus 7 a by 2 اب a by 2 کو میں دوسرے طرف shift کر دیتا ہوں تو x is equal to a by 2 plus minus 7 a by 2 ہم LCM لے لیتے ہیں 2 LCM a plus minus 7 a اور اس سے میرے پاس جو x کی دو ویلیوز آئیں a plus 7 a 8 a by 2 اور دوسری ویلیو آئی minus a minus 6 a by 2 plus 1 a اور minus 7 a سے minus 6 a by 2 جس سے x کی ویلیوز بنتی ہیں 4 a 2 8 کو کاٹ کے 4 کر دیگا اور میرے پاس دوسرا جو آنسر ہے وہ 2 6 کو کاٹ کے 3 کر دیگا تو minus 3 a جس سے کہ ہمارا solution set بنا minus 3 a and 4 a ویسے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کونسی ویلیو کو پہلے لکھ رہے ہیں لیکن negative ویلیو کو گرم پہلے لکھ لیں اور positive کو بعد میں تو میرے خیال ہے بہتر ہے تو یہ تھا جی ہمارے پاس completing square method جس کے ہمارے پاس کچھ questions رہ گئے تھے تو وہ ہم نے آج complete کیے exercise 1.1 جو ہے اس کے جتنے بھی questions سے question 1 سے لے کے question 3 تھا یہ سارے ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس جو next exercise ہے وہ quadratic formula کی ہے جو کہ انشاءاللہ next ویڈیو میں cover کریں گے تو جو question میں نے اس میں چھوڑے ہیں خاص طور پر 9% یہ بھی coffee important ہے اس کو آپ لوگ خود try کریں اور اگر آپ لوگوں سے نہ ہو سکے تو مجھے comment میں بتائیے گا میں اس کو کس اگلی ویڈیو میں اس کو بھی cover کرنے ہی کوشش کروں گا ہمارے پأن کسکتا ہے من کس Sau کی ڈیو میں بسبو 24 دو کڈیو wait